آج کی تلاوت میں سورہ بکرہ کی آخری آخریت پڑھے گئی ہیں ان میں بڑی خونسورت دوائیں یہ آنیا ہم پر وہ گوجھ نہ ڈالے جو دونے پہلی قوم پر ڈالے گا دی جنہیں اٹھانے کی ہم نے طاقت نہیں ہے اے اللہ پر رحمی فرما ہماری بخشت فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد بھی رکھتا ہم اللہ باقی سے رحم کی بھیگ مانگتے ہیں اپنی خطاوں اور بنوں کی معافی مانگتے ہیں پہلی قومی پر جب بوجھ پڑے اور قومیں برباد ہوگئیں اللہ باقی نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھل رکھا ہے بخشت کا دروازہ کھل رکھا ہے کرم نوازی کا دروازہ کھل رکھا ہے اے اللہ پر رحم فرما ہوں ہماری خطاوں کو نہ دیکھ اپنی قرم نوازی کی طرف نگاہ فرما ہوں کھل میں نے توبہ کے عنوان پر مفتگو کی تھی اس کی ارکان بتایا تھے کہ توبہ کے لیے گناہ سے نکلا گناہ کی دلدل سے نکلا ندامت شرمیدگی کہ میں نے اس ذات کے سامنے جرم کیا ہے گناہ کیا ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں یہ میری جرت ہے یہ میری جسارت ہے یہ میری زیادتی ہے کہ میں اس ذات کے سامنے جرم کر رہا ہوں گناہ کر رہا ہوں یہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے پکڑ سکتا ہے میرا محصہ کر سکتا ہے اس کی قرم نوازی ہے اس کے باوجود بھی اس نے میرے گناہ پر پردے ڈالے کیا تو مجھے اس کی بارگاہ کی طرف نوانا چاہیے میں نے بتایا ہے قدا کے حقوق سے متعلق تین شرطیں لازم ہیں اقلا یعنی اس سے نکلانا گناہ سے گناہ پر ٹٹے نہ رہے نہ رہے رجوع کرنا ندامت کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ پکہ ارادہ کا آئندہ میں گناہ نہیں کرنے گا اس کے باوجود بھی گناہ ہوتا ہے تو پھر خدا کی کرم پر چھوڑ دیں اگر آپ نے ارادہ باندھ لیا کہ میں نہیں کروں گا اور پھر آپ سے خطا ہو گئی تو پھر اللہ کی کرم پر چھوڑ دیں اللہ باق معاف فرما دے گا حضور نے فرمایا میں دن میں ستر سے زیادہ بار گناہوں کی معافی مانت ہو اور میرے رسول نے یہ سنت بنائی ہے میرے رسول کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں میرے رسول کا ایک پل اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی کمانڈ میں بدلتا ہے اور ایک ایک عمل نبی کریم علیہ السلام کا خدا کی عمل سید کے مطابق ہوتا ہے گناہ نہیں ہو جائے لیکن اس کے باوجودی حضور نے امت کے لیے بتایا کہ میں دن میں ستر بار ایک دن کو فرمایا میں سو بار سے بھی زیادہ گناہوں کی معافی مانت ہوں ابن ماجہ میں یہ قدیس صریف ہے حضور نے فرمایا حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں تم اتنی خطائیں کرو اتنی خطائیں کرو اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک ہو جائے تمہاری خطائیں لگزچیں اتنی ہونی ہونی کہ آسمان تک سبت سمت بتم پھر تم توبہ کرو اللہ پھر بھی ان خطاؤں کو معافرما دے گا یعنی اتنی بڑی رعایت آ رہی ہے کہ اگر تمہاری خطائیں لفظ خطا کے سامنے اس مالکیہ کے بندہ ارادہ نہ کریں خطا وہ ہوتی ہے جو ہو جا دی جیسے چلتے چلتے آپ کا پون پھسل جاتے ہیں آپ نہیں جارے جارے ہیں اور جان بوجھ کے اگر کہیں چھلانگ لگائیں وہ تو خودکشی کے متراتف ہے کہ آپ چھلانگ لگا رہے ہیں آپ کا پون پھسل گیا تو وہ خطا ہے وہ خطائیں آسمان تک بھی پہن جائیں تو اللہ پاک معاف کرنے کے لئے یہ ہر وقت ہی آ رہی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے یہ اس کے پاس کمال آ گیا خضیلت آ گئی ہے آپ کہیں نہیں اس نے اتنے گناہ نو سو چوئے کھا کے انہوں بلی آج تک گئی اللہ کے بندوں اللہ نے اسے توفیق دیئے زندگی میں توبہ کرنے کی اس کی آنکھیں بند نہیں ہوئیں اس پر سکرات موت تاری نہیں ہوئیں بہت سارے غافل اسی حالت میں مر جاتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لگے توبہ فرن کرنی چاہیے تو جس کو یہ توبہ زندگی میں مل گئی ہے توفیق تو وہ تو خوشبخت آدمی ہے وہ تو خوشبخت ہے اس لئے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے جلدی کرنی چاہیے اور جو توبہ کر لیتا ہے حضور نے فرمایا کہ اکتائب من الزم گناہ سے توبہ کرنے والا کمل لازم بلہو ایسا ہے جیسے کچھ شخص کی طرح جس کا کوئی گناہ نہ ہو بے گناہ شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے تو کمال کو توبہ کرنے کا ہے اور ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو پورا زندگی کے حساب رکھتے ہیں اور جس کے سامنے حساب جانا ہے وہ حساب نہیں کرتا وہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے گناہ آپ نے کی ہے مکھنے والا میں ہوں آپ لوٹ کر میری بارگاہ میں آئے ہیں میری بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا تو صبح اس کا رکنے آزم ندامت ہے شرمیدگی ہے جب میں نے لکھا ہے پڑھا ہے کہ کوئی بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اس کے سر پر ایک بوجھ رہتا رہتا ہے توبہ کرنا ضروری ہے گناہ چھوڑنا ہی نہیں ہے وہ تو ایک غلط راستے پر جا رہے ہیں واپس آئے ہیں آپ کہیں کہ یا اللہ میں جو قدم چلا ہوں غلط راستے پر وہ مجھے معاف رہا ہے جو گناہ کیے نا ان سے توبہ کرنا ضروری ہے اور یہ توبہ بھی عبادت ہے اور یہ توبہ کرنا بھی لازم ہے یہ فرض ہے تو توبہ بڑی ضروری ہے اور دیکھیں کتنا بڑی کرنوازی آگئی کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اور اس نے خواہ آسمان جتنے گناہ کیا وہ بھی معاف فرما دیتا ہے یہ اس کی کرنوازی کی بات ہے ابھی ہمارے پاس بڑی فرصت ہے بڑا موقع ہے مریان کے کھلی ہیں شعور زندہ ہے ابھی ہم چلتے پھٹے ہیں اور دماغ خراب نہیں ہوا تو میں توبہ تو کرنی چاہیے اس کے باوجود بھی اگر خطا ہوتا ہے خود بخط ہوتی ہے یہ کہیں گے میں نے پہلے کیا توبہ کیے توڑ دیئے بار بار حدیث علیہ میں بڑی کمال کے ایک بات آئی کہ کوئی گناہگار آدمی بار بار اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے وہ فرشتی کہتے ہیں یا اللہ اس نے کیا تماشا بنا رکھا توبہ کر کے پھر توڑ دیتا اور پھر آ جاتا ہے تو اللہ پر فرماتا ہے کہ میں اس کو سنو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ کوئی سے پتہ ہے کہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے جہاں اس کی بکسش ہو سکے تو یہ میرے ساتھ اس نے ایسا لو لگا رکھی ہے اُنا تو کر جن لیتا ہے تقاضہِ حسیلیت لیکن لوٹ کر میرے ہی پاس آتا ہے تو پھر میں اسے معاف کر دیتا ہوں یعنی اس کی کرم نوادی ایسی ہے یہاں ہم ایک دکھا خطا کریں معاف کرنے کے لئے دیتا ہی آنے ہیں بیٹا خطا کریں باہنی معاف کرنے کا گھر سے نکال جاتا ہے شاگر خطا کریں کلاس سے نکالا جاتا ہے حکومت میں کوئی بندہ خطا کریں صدا مل جاتی ہے تو سارے شاہوں کا شاہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا ہے کہ تم خطا کر کے بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ میں عطا کرنے کے لئے پھر بھی تیار ہوں تم چلو تو صحیح لوٹو تو صحیح میرے پاس آؤ تو صحیح میں تمہیں معاف دوں بڑی کرم کی آیات بھی ہیں آج صبح سے میرے جو دعا مانگ رہے تھے اسی سلسل کی گفتگو آگئے ندامت سے ہوئی ہے میں نے یہ بھی لکھا ایک ترجمے میں کہ بندہ گناہ یعنی ندامت محسوس کرتا ہے لیکن کسی اور وجہ سے خدا کی آیا کی وجہ سے نہیں تو پھر وہ ندامت بھی نہیں مردی مثلا بندہ شراب کی طہلہ بعد میں وہ آئے بندہ میرے طبیعت بڑی خراب میرے جو نا جیسے خراب ہو گئے میرے صحیح خراب گئے شراب پینے سے میرا مال بڑا نقصہ تو اسے مال کی فکر ہے خدا کی آیا نہیں ہے اسے صحیح کی خرابی کی وجہ سے اچھنے وہ ایسا کیا ہے وہ ندامت نہیں ہے ندامت تو یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے خدا کے سامنے جسارت کی ہے جس کی فلکیں نجابتی کیوں کہ فلک اس کی ایسی نہیں ہے اس کی آنکھیں بند نہیں ہو دی کیونکہ اس کی آنکھیں ایسی نہیں ہیں اس کی توجہ ایسی نہیں ہے ہر لبھا جو پیش نظر رکھتا ہے تو میں نے اس کے سامنے خطا کیے تو میں خدا سے آیا کرنا خدا سے آیا کرنا ندامت کرنا یہ ندامت شرمدگی ہے تو باقی کہے میرا یہ نقصان ہو گیا میں غلطی کر بیٹھا یہ ندامت نہیں ہے یہ توبہ کا ایسا نہیں ہے توبہ کا ایسا کیا ہے کہ بندہ خدا سے حیات کرتے یہ شرمدہ ہو کر اس کی بارگاہ میں آئے کہ یا اللہ نے تیری نظروں کے سامنے خطا کی ہے تو میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف فرمائے تو یہ اس کا مطنع آدم ہے ندامت شرمدگی پشیمانی اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے توبہ کرنے کا ارادہ بھی نصیب فرمائے اور ہمیں توبہ پر کربان رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ بَلَاؤُوِ مجھے